جیون میں یہ پانچ گلتیاں کبھی نہ کرے نمبر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر کسی سے صلاح لینا دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی صلاح نہیں لینی چاہیے اور اپنی پروبلم کو اپنی طرح سے سولف کیجئے ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو لیکن آپ اندر سے مجبوط بنیں گے صلاح تب ہی لینا چاہیے جب کوئی بڑی پروبلم ہو اور اسی وقتی سے لینا چاہیے جو آپ کا سچا دوست ہو نمبر دو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا دوستو جیون میں سفل ہونے کے لیے یہ ہے گلتی کبھی نہیں کرنی چاہیے جو لوگ اپنے کرتوے یا ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتے نمبر تین اپنی تلنا دوسروں سے کرنا یہ گلتی جیون میں کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے آدمی وشواث میں کمی آتی ہے آپ کی کیریٹیوٹی میں کمی آتی ہے جب آپ کسی سے اپنی تلنا کرتے ہیں تو آپ کے اندر جلسی اتپن ہوتی ہے جس کے کرانہ آپ اپنے لکشے پر صحیح سے فوکس نہیں بنا پاتے نمبر چار اتیت میں رہنا اگر آپ کو اپنا ورطمان اور بھوششے کو بہتر بنانا ہے تو پیچھے کی زندگی کو پوری طرح بھول جاؤ ہاں آپ اپنے پاشٹ سے سیکھ سکتے ہیں اور اسی آدھار پر اپنا اگلا شٹیپ لے سکتے ہیں لیکن پاشٹ کی باتوں کو لے کر بیٹھ رہنا اور روتے رہنا آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے نمبر پانچ بہت زیادہ سوچنا ہر وقت کو اور تھنکنگ سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہے ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو صرف اور صرف ایس سفلتہ کی اور لے جاتی ہے اور تھنکنگ کے کرن کئی لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیشہ تناؤں میں رہتے ہیں اور ہر سمیں پریشانیوں سے گھرے رہتے ہیں اس لئے جیون میں سفل ہونے کے لیے اور تھنکنگ کو تیار کیجئے اور ریالیٹی کو صفیقار کیجئے ہمیشہ تناؤں میں رہتے ہیں